موسیقی پاکستان زندہ بار کے نارے لگانے والے جہادی بھی ہوئے گرفتار جہاں ایک بار پھر سے کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے مسلم تشکرن کی اصلی بانگی اب ساب میں آئی ہے وہ سماجوادی پارٹی جس نے قبرستان کے لیے فنڈ جاری کیا گیا تھا اور سمشانوں کی جگہ پر قبضہ کرا دیا گیا تھا آج وہی سماجوادی پارٹی کوٹ کے فیصلے پر اوید مذہب ونوانس کرانے پر سوال کھڑے کرتی دکھائی پڑے تو وہی ہندووں کی لگتار ہندووں کا لگتار اپمان کرنے والی کانگریس پارٹی جس نے رام مندر نرمال کو روکنے کے لیے نا جانے کتنے جتن کیے وہ اسے بھاؤناوں کو ٹھےز پہنچانے کے آروپ پر کاروائی کرنے کی بات کہتی دکھائی پڑے دراصل آپ کو بتا دیں سماجوادی پارٹی اور کانگریس نے گروہار کو بارابنکی زلے کے پرشواسن کی یور سے اتر پردیش کی رام سنہی گھاٹ تحصیل میں ایک مسجد کو گرانے کی کلی نندہ کی ہے اور گھٹنا کی نیایک جانچ اور سمجد ادھکاریوں کے خلاف کاروائی کرنے کی مانگ کی گئی ہے دراصل کورٹ کے آدھیشوں کے آدھار پر ہی مہارابنکی پرشواسن نے جانچ کے بعد عوید نرمال پائے جانے پر مسجد کو عدالت کے آدھیش پر دھوست کر دیا تھا لیکن اب اسی کو لے کر ایس پی کے اکھلے شویادو اور کانگریس کو لگتار مرچے لگ رہی ہے اور یہی نہیں اس کے علاوہ آل انڈیا مسلم لاو بورڈ اور یو پی سنیس سینٹرل وقت بورڈ نے بھی ونوانس کی نیایک جانچ کی مانگ کی ہے وقت بورڈ نے یہ دعویٰ کیا ہے دراصل کی وقت بورڈ کو نہ تو نوٹیس دیا گیا تھا اور نہ ہی اسے گرانے کی کاروائی سے پہلے اسے پاکش بنایا گیا تھا جبکہ زلہ پرشواسن کی اور سے ساکھ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ انہیں سوچنا دی گئی تھی جس کو لے کر ان کی پکتہ بیان بھی سامنے آیا اور یہی نہیں آپ کو بتا دے کہ سماجوادی پارٹی کے ایک پتندی منڈل نے بھی زلہ ادھکاری آدھر شنگ سے اس معاملے کو لے کر ملاقات کر اس سمبند میں راجپال آنندی بین پٹیل کو سمبودید گیاپن بھی سوپا اور اس کے لئے ذمہ دار ادھکاریوں کے خلاف معاملہ درج کرنے کی مانگ کی گئی ہے پتندی منڈل میں شامل ودھان پریشت کے صدرس راجو یاداؤ نے یہ کہا ہے شرمناغ بیان دیتے ہوئے گیاپن دیتے ہوئے کہ رام سنہی گھاٹ کے سمیر گنج قصبے میں اسے تیس سو سال پورانی مسجد کے انادھکرت وندوس کی کڑی نندہ کرتے ہیں جو سنی کی سمپتی کے روپ میں پنجکرت ہے وہیں ازران پور کیابنیٹ منتری اور وند سنگ گوپ نے بھی یہ کہا کہ شواسن پروشواسن کا یہ کرتی بھارتی سمیدھان کے ساماجک سدبھاؤ کی عبدارنہ کے خلاف ہے پردیش میں چناؤ پاس آتا دیکھ بجیپی سامپردائی تناؤ بڑھانے میں سکریے ہو جاتی ہے آلہکہ یہ سافتور پر دکھائی پڑ رہا ہے کہ کون پردیش میں آگامی چناؤ کو لے کر اپنی راجو نیتک بسات بچانے کی کوشش کر رہی ہے اور کون مسلم تشکران کرنے کی کوشش یہاں پر کرتی بھی دکھائے پڑ رہی ہے لیکن اسی کڑی میں آپ کو بتا دے گی چلے کہ پور کیابنیٹ منتری نے یہ بھی سافتور پر کہا کہ جنتہ کو اس سے سترک رہنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ دیش کی گنگا زمونی سنسکرتی بگار کر بجیپی اپنی راجو نیتی کر رہی ہے گوپ نے اس گھٹنا کی جانچ اچھو نیالے کے جت سے کرانے اور دوشیوں کو کڑی سزا دینے کی مانگ کی جو کی واقعی بیش شمناک ہے اور اس کے علاوہ اکھلیش شادو کی اور سے بھی فیس بک پیش پر ایک پوست جاری کیا گیا تھا جس میں صاف طور پر یہ لکھا تھا کہ سماجوادی پارٹی کے رواشت یا ادھیاکش ایبنپور مکہ منطری شروع اکھلیش یادو نے بارہ بانکی کے رام سنے ہی گھاٹ میں سو سال پرانی مسجد کو توڑے جانے کی گھٹنا کو نندنیے بتایا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی پوش میں لکھا تھا کہ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ شاسن پرشواسن کا یہ کرتے بھارتی سمدھان کے سماجک سلبھاؤں کی ابھانہ کے برود ہے یوپی میں چناؤ نکٹ آتا دیکھ بھاجپا سامپردائی تناؤں بلانے میں سکریے ہو گئی ہے دیش کی گنگا زمونی سنسکرتی کو بگاڑ کر بی جے پی اپنی رواشت نیتی کر رہی ہے اور پور مکہ منطری شروع اکھلیش یادو نے یہ بھی لکھا کہ بھاجپا نفرت کی رواشت نیتی سے دھارمک انماد فلانا چاہتی ہے جنتہ کو اس سے سترک رہنے کی آوشکتہ ہے سو سال پرانی مسجد کو توڑنا ستہ کا در اپیوگ ہے بھاجپا کے ایسے کرتیوں میں سنلپت رہنے کا اتحاس رہا ہے دل سالے کہنا اکھلیش یادو کا اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بارہ بنکی کی گھٹنا ہے اس کی جانچ ماننی اچھو نیالے کے سٹنگ جج سے کرائے جانے اور مسجد کا پنردرمان کے جانے کی مانگ کے جو کی اوید ہے انہوں نے کہا کہ سماجوادی پارٹی کا ایک پتنیدی منڈل ادھیکاریوں سے سنپرک کر اس گھٹنا کے بارے میں لگتار وارتہ کر رہا ہے تو جی کی جس طریقے سے لگتار جو شربناک بیانبازی سماجوادی پارٹی کے نیتہ کر رہے ہیں جرح سال اس لیے کیونکہ اب پردیش میں ودھان سبا چناؤ نزدیک ہے اور ایسے میں ایک بار پھر سے مسلم ووٹوں کو ساندھنے کا کام سماجوادی پارٹی اور کانگریس پارٹی نے شروع کر دیا ہے جس طریقے سے پسلے دوہزار سترہ کی ودھان سبا چناؤ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے دونوں نے ایس پی اور کانگریس کی پارٹی نے گڑ بندن کر کر مسلم ووٹ کو رجھانے کی کوشش حالہ کی کی تھی لیکن صرف اور صرف انہیں موکی کھانی پڑی تھی اور ایک بار پھر سے موکی کھانے کے لیے قراری ہار کو سوکار کرنے کے لیے دراصل ایک بار پھر سے یہ مسلم توشٹی کرن کی راجنی تھی اکھلیش ویادو اور کانگریس پارٹی کی اور سے کی جا رہی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ کانگریس کے بھی ایک پتی نیڈی منڈل نے شرمناک بیان دیتے ہوئے اسے گلت طریقے سے تھایا گیا قدم بتایا پردیش کانگریس ادھیاکش اجائے کمار لللو نے یہ کہا ہے کہ اسے پولیس اور پرشاسترک ادھیکاریوں نے روک دیا تھا لیکن بجی پی نے اسے جان بوجھ کر ڈھایا ہے ساتھی ساتھ کانگریس نے مانگ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کانون کے خلاف کام کرنے والے اور لوگوں کی بھاوناوں کو ٹھےز پہنچانے والے ادھیکاریوں کے خلاف کاروائی کی جائے اور ان کے خلاف اپرادھک ماملہ درج کیا جائے ساتھی ساتھ اچھ نیالے کے ایک موجودہ نیائیدیس دوارہ نیائیدیس جانچ اور مسجد کے پنہ نرمان کی بھی مانگ یہاں پر کانگریس نے کی ہے تو سافتار پر جس طریقے سے لگتار پسلے لمبے سمجھ سے ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ کیسے چاہے وہ کانگریس کی اتحاس کی بات ہو پر چاہے سماجوادی پارٹی کی اتحاس کی بات ہو کس طریقے سے ہندو کا اپمان ان دونوں پارٹیوں نے بری طریقے سے کیا ہے کس طریقے سے مولائم سنگھ یادوں نے کار سیوکو پر حملہ کروایا تھا اور کس طریقے سے لگتار رام مندیر کو لے کر کانگریس کی پارٹی نے کپیل سببال کو اتار کر اس پر سوال اٹھائے تھے کورٹ میں لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ آج یہی مانسکتہ ایک بار پھر سے یہ جہادی والی مانسکتہ پھر سے ان پارٹیوں نے دکھائی ہے جو کی واقعی بیر شمنہ آکے کہ جس طریقے سے کورٹ لگتار بار بار زلا پرشواسن کو یہ آدیش دے رہا ہے کہ جو بھی اتر پردیش میں اوید قبضے کیا ہوئے ہیں ان کو جل سے جل ختم کیا جائے اور اسی کڑی میں یہ کاروائی دراصل کی گئی تھی لیکن صرف اور صرف جنتہ کو بھرمیت کرنے کے لیے صرف اور صرف اپنا ووٹ بینک چمکانے کے لیے آپ کو بتا دیں کہ ایک بار پھر سے کانگریس پارٹی کے نیتا اور سماج وادی پارٹی کے کلش یادو سکری دکھائی پر رہے ہیں جس کو لے کر یہ صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف بدان سمبہ چناؤں کے لیے اپنی بسات بچھانے کی تیاری ہے وہیں اس کے علاوہ دوسری اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اتر پردیش کے کنوچ میں ایت پر پاکستان زندہ بات کے نارے لگانے کی گھٹنا سامنے آنے کے بعد مولانا سمیت چار کٹھر پنتیوں کو گرفتار اب کر لیا گیا ہے پولیس نے یہ قدم گھٹنا کا ویڈیو سوشل میڈیا میں وارل ہونے کے بعد اٹھایا ہے دراصل یہ جب یہ کٹھر پنتی دیش ویروہ دی نارے لگا رہے تھے اسی دوران کسی نے اپنے گھر کے بھی تر سے اس کا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وارل کیا تھا جس کو ہم سب نے دیکھا تھا کہ کیسے کچھ جہادی لوگ پاکستان زندہ بات کے نارے لگاتے ہوئے دکھائی پڑ رہے تھے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ گھٹنا ہے وہ کنوچ کے گر سرہائے گنج کوتوالی شیطر کے جلال آباد قصبے کی تھی جہاں پر عید کا چاند دیکھنے کے بعد ایک دن پہلے امام چوک پر اکھٹے ہوئے کچھ لوگوں نے پاکستان زندہ بات کے نارے لگائے تھے اور زلے کے ایس پی کی آدیش پر حالانکہ پولیس نے جلال آباد نیوازی سلمان ساہیت میراز ارپو چھوٹو کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا وہیں پولیس نے امام آروفیو کے خلاف دھارہ ایک سو تریپن بی اور پانسو پانچ دو کے تحت مقدمہ درش کر لیا ہے اور گرفتار کیے گئے چاروں آروفیو کو منگلوار کو ہی جیل بھیج دیا گیا ہے تو تمام طرح کی جو پرتکریا جو سامپردائک ہنسے ہنسہ کی تصویریں بار بار اتر پردیش میں سامنے آتی ہیں دراصل ہماری ہی دیش کی کچھ پرتکریاں ہیں جو لگتار ان کو بڑاوا دیتی ہیں جن کے شہر میں آ کر لگتار اس طرح کی گتیویدیاں اور لگتار پاکستان زندہ بات کے نارے لگاتے ہوئے لوگ سنائی پڑتے ہیں علاقہ اس کو لے کر آپ کو بتا دے کہ اب سوشل میڈیا پر لوگوں کی پرتکریاں بھی آنی شروع ہو گئی ہیں لوگ یہ سافتور پر کہتے دکھائی پڑ رہے ہیں کہ وہی سماجوادی پارٹی جس نے دو ہزار تیرہ میں مزفر نگر دنگوں کے پرتکریاں کو اکسایا تھا اور بچانے کے لئے کچھ نہیں کیا اور کانگریس جو مسلمانوں کو ملک بناتی ہے اور انہیں ستر سال تک صرف اور صرف بیوٹ بینک کے روپ میں استعمال کیا گیا ہے تو سافتور پر ایک بار پھر سے لوگوں کا گھسہ سوشل میڈیا پر پھوٹ رہا ہے لوگ یہ سافتور پر کہہ رہے ہیں کہ رواجنیتے گد اپنا حصہ لینے آتے ہیں یہ اچھی طریقے سے جانتے ہوئے بھی کہ بنا پورو انومتی کے سرکاری بھومی پر دھارمیق سندرکشنا کا نرمارد ہی کیا جا سکتا تو سٹیکرن کی رواجنیتی کی آپ حد دیکھئے جو کی واقعی بہت زیادہ شربناک ہے لوگ سافتور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مسجد سو سال پرانی ہے اور ریجسٹریشن لے رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں وہ بھی بنا ڈی ایم کو بتائیں صرف اور صرف دھوکہ دھڑی سے خطونی ہے نہیں تو سوچا جھوٹ فیلالو اور بوال کرنے کے لئے جو سافتور پر جس طریقے سے بنا دستابیزوں کے آدھار پر صرف اور صرف جو جھوٹا پنجکرن کیا گیا تھا اس مسجد کے لئے حالانکہ اس کو ڈہا دیا گیا ہے جس کے بعد سے ہی لگتار سماجوادی پارٹی کہ اکھلے شویادو اور کانگریس پارٹی کے تمام وہ نیتہ جو صرف اور صرف سامپردائک ہنسہ فلانے کا کام کرتے ہیں جو صرف اور صرف پردیش میں مسلم ووٹروں کو لیے تسٹکرن کرتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں اور اسی لئے یہی بڑی وجہ ہے کہ اب کوٹ کے فیصلے کے بعد لگتار اکھلے شویادو اور کانگریس پارٹی کے نیتہ بوخلاتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں جو کی واقعی بہت زیادہ شربناک ہے فلان اس پر آپ کی کیا رائے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور لکھے گا ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ پھولیں